حکومتی اجلاعات شروع ہوتے ہی نواز شریف آگ بگولہ ہو گئے شاید خاکان عباسی اور مریم نواز کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ عاصف زرداری نے نواز شریف کو کن باتوں کی اوپر تانے مارے اور ایک بہت اہم رکن پاکستان پیپلز پارٹی کا لندن روانہ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کیا گیم کر رہی ہے شباز شریف اور سب کی ناہلی کی تلوار بھی لٹک رہی اجلاعات سے پہلے کیوں حلف لیا گیا تمام عراقین سے حلف لیا گیا حلف کے باوجود پھر بھی ہمارے پاس تمام خبریں پہنچ چکی ہیں مکمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا اٹارنی جنرل آف پاکستان سپریم کورٹ کے پاس جا کر یہ کیا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے حکامات نہیں مانتے میری حکومت نہیں مان رہی بہت قانونی اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اگر کوئی ادارہ سپریم کورٹ کیا حکامات نہیں مانتا تو سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے ان کے ساتھ قانونی نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا جب اجلاس شروع ہوتا ہے تو اٹارنی جنرل آف پاکستان تمام لوگوں کو بریفنگ دیتے ہیں پی ڈی ایم جماعتوں کے تمام اتحادیوں کو تیرہ رکنی پی ڈی ایم جماعتی اتحاد جس کے اندر پاکستان بھی بس پارٹی شامل نہیں ہے اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں اگر آپ سپریم کورٹ کیا حکامات نہیں مانیں گے تو تمام قبینا اور تمام لوگوں کی انہلی ہو سکتی ہے جس کے اندر وزیراعظم پاکستان بھی شامل ہیں تو جس پر نواز شریف نے کہا آٹھ بگولہ ہو گئے کہتے کہ ہم نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں جمہوریت کے لیے آپ ہمیں نہ سکھائیں کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میرا کام تھا آپ کو اگاہ کرنا آپ کو بتانا کہ یہ جی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ وہی جمہوریت کے چمپئن کہہ رہے ہیں جو پچھلے چار سال سے ملک سے بھاگئے ہوئے ہیں اور ابھی جمہوریت نہ چلانے کے لیے مرشلہ کو دعوت دے رہے ہیں اور ملک کے اندر غیر آئینی طریقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں حضور عمان صاحب جب اجلا شروع ہو تو انہیں کہا عاصف زرداری کو اور نواز شریف کو سامنے رکھ کے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں عمران خان اور چیزتوں پاکستان کو ہٹانا پڑے گا عمران خان کو ہمیں ہٹانا پڑے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان نہیں ہٹتا تو بلاور بھٹو اور مریم نواز کا رستہ صاف نہیں ہوگا پھر یہ کس طرح اقتدار میں آئیں گے سوچ یہ پاکستانیوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ملک بے شک بڑا غرق ہو جائے ہم کرزے ترے دب جائیں اس وقت دو وقت کی روٹی عوام نہیں کھا رہی لیکن ہمارے بچوں کو اقتدار میں لانا پڑے گا یہ وہی عمران خان پر یہودی ایجنڈ کا لیبر لگواتے تھے اور آج یہی ان کی تحادی حکومت جہودیوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ جالت کھولنے کی اوپر تھی نواز شریف نے یہ باتیں کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت دالتوں کے خلاف جانا پڑے گیا کیونکہ ہمیں ادالتوں نے کبھی ریلیف نہیں دیا ہمارے ساتھ بہت بڑے کیسز کیے گئے مرسہ ظلم ہوا مجھے کیوں نکالا وہی پرانی گردان شروع ہو گئی یہ جلاس تین گھنٹے تک جاری رہا ہے آگے چل کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اٹانی جنرل آف پاکستان کیا سپریم کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مان رہا میری حکومت نہیں مان رہی آپ بینچ سے الادہ ہو جائیں سپریم کورٹ فل کورٹ بینچ بنا سکتی ہے کس کی ثواب دی جائیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یا سیکٹری دفاع یا سیکٹری خزانہ اگر احکامات نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور آج شاید حکان عباسی اور مریم نواز کے درمیان باتے ہوئی ہیں شاید حکان عباسی نے کہا کہ ہمیں عدالتوں کے خلاف نہیں جانا چاہیے کیونکہ عدالتیں آئین اور کنسٹلوشن آف پاکستان کی بڑا دستی کروا رہی ہیں جس پر مریم نواز نے کہا کہ شاید حکان عباسی آپ رہنے دے ہمیں بہت زیادتوں نے ہمارے اوپر ظلم کی ہیں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہیں یہ اس بات کے اوپر شاید حکان عباسی اور مریم نواز کے درمیان شدید تلخی ہوئی ہے جب عباسی والی زداری کو نواز شریف نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ زداری صاحب ہمیں عدالتوں کے خلاف جانا پڑے گا تو زداری صاحب نے کہا توہین عدالت کی تلواریں لٹکیں گی آپ تو ملک کے اندر نہیں رہتے آپ تو باہر رہتے ہیں جو اس ملک کے اندر سیاستدان ہے جو سیاست کر رہے ہیں ان پر توہین عدالت لگی گی اور ان کو سخت رگڑا اور نیہلی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اب تو پہلی نیہل ہیں جس پر نواز شریف خموش ہو گئے اور اس سے پہلے بھی زداری کئی دفعہ میٹیز کے اندر نواز شریف کو ٹانٹ کر چکا ہے اور ابھی اس وقت جو بڑی خبر ہے فاروق ایسنائی جو بہت بڑے وکیر ہے پاکستان کے مایاناس پاکستان کے ٹاپ ٹین مقلع کے اندر آتے ہیں ان کو عاصف علی زرداری صاحب نے باہر مدوقع لیا ہے لندن بلالیا ہے کہ آئیں زرداری صاحب ان ٹائم کی اوپر پی ڈی ایم کو اور نون لیگ کے جو سخت اتحادی اتحاد ہے اس کو دھوکھا دے سکتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کیونکہ اگر یہ جو نواز شریف یا جو پی ڈی ایم یہ کرنے والی ہے سموار منگل بودھ کو جو آگے کام ہونے والا ہے اس کے خلاف ہمارے اوپر تعمت لگ گئی جائی کیونکہ نائٹی نائٹی سیون کی تعمت آج تک نون لیگ کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ انہیں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا لیکن دوسر جانب بکلہ اتحاد بھی کھڑا ہو گیا ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اگر ملک کے اندر سپریم کورٹ کے حکمات نہیں بانجے جاتے تو ملک کے اندر بکلہ تحریک کھڑی ہوگی دو ہزار سات کی طرح بکلہ دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے اور پورا پاکستان جام کر دیا جائے گا اجزاد ایسن جس کا بتا سکے ہیں لور ہائی کورٹ سپریم کورٹ بار نے یہ سارے بکلہ کورٹ سب کو احکمات جاری کر دی ہیں ابھی اس مددے کی اوپر آتے ہیں کہ اگر اٹارنی جنرل آف پاکستان کیا سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ تین اگرنی بینس کو نہیں مانتے جی میری حکومت نہیں مان رہی کبھی بھی نہیں کہیں گے اسی وقت کھڑے ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے اوپر توہینہ دارت لگ جائے گی ان کو اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ دونا پڑیں گے اور بکلہ کے اندر ان کی وقت بھی نہیں رہے گی اور ان کو صدا بھی ہو سکتی ہے ان کا سارا کیریر ختم ہو جائے گا اگلا کیریر بھی اور جو آنے والا کیریر ان کا بچوں کیریر بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ایک بکلہ ایک برادری ہے اس کے جو تومت لگتی ہے جنہیں ججوں نے جب بلیک میلنگ کی جب غوابت کی ان کے خلاف یہ تومتیں ان کے اداروں پر اور ان کے لوگوں پر اب تک لگی ہوئی ہیں یہ کبھی نہیں کہہ سکتے اگر حکومت چیز سو پاکستان کی حکمات نہیں مانتی تو ان پر آرٹیکل سکس اور تہینہ دارت کمٹینٹ آف کور لگا کر ان کی نیہلی ہو سکتی ہے مریم علاق زیب کی خلاف بھی پی ٹی آئی نے تہینہ دارت دائر کر دی ہے اب آتے ہیں کپتان کے پلان کے اوپر کپتان نے بہت بڑا قوم سے خطاب کی ہے اس کندروں نے وکلا کو دعویٰ دی ہے اگر سپریم کورڈ پاکستان کے خلاف کچھ یہ کرتے ہیں تو وکلا تاریخ کھڑے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آئین اور کانسٹوشن پاکستان کی مطابق ہم ان سے بات کرنے کے اوپر تیار ہیں جس کو پر دو رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے پرویز خٹر اور شاہ ممود قریشی تمام ریڈیکل پارڈی سے بات کریں گے لیکن بات الیکشن کی اوپر ہوگی الیکشن کی اوپر یہ مدہ کٹھا کرتے ہیں تو ہم بات کریں گے نہیں تو نہیں کرتے لیکن پی ڈی ایم نے آگیا اعلامیاں جاری کیا کہ ہم الیکشن کی اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ جمہوریت نہیں رہی نبی تک پاکستان کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مشرف کی طرح جس طرح اس کو تین سال کا ٹائم دیا گیا تھا عدالتوں سے ہمیں بھی تین سال کا وقت گئے کیونکہ ہم بھی ڈکٹیٹر بان چکے ہیں جو بورڈ کو عزت دو کر نانا لگانے والے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے والے بلال بھٹو کی پارٹی بین ازیر ذرفکار لی بھٹو عاصف زرداری ان سب نے آج جمہوریت کو دفن کر کے راکھ دیا ہے چینلز روز سبسکائب کر اگلی ویڈیو میں بزار کریں پاکستان ہمیشہ زندہ بعد بہت شکریہ